بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف نادیا کیا حال چالیں آپ سب کے دوستو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آج میں میں بیسے شکر الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں صبح جلدی اٹھتی ہوں نماز کے لئے میں نے الارم لگایا ہوتا ہے اور میں نماز کے لئے اٹھی ہوں اور جہانا وہ نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد اب میں جہانا وہ قرآن پاک پڑھنے لگی ہوں اور آج کی روٹین جو ہے نا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ میں قرآن پاک پڑھنے لگی ہوں چاہیے قرآن پاک میں نے پڑھ لیا اور میری عادت ہے شروع سے میں کچن میں بیٹھ کے میں بڑھتی ہوں سردی ہے چونکہ تھنڈ ہے اس لئے میں نے یہ یہاں پہ ہیٹر بھی لگایا ہوا تھا اور میں یہی پہ کچن میں بیٹھ کے پڑھتی ہوں اور میں نے قرآن پاک پڑھ لیا الحمدللہ آپ بھی صبح کو اٹھا کریں اللہ تعالیٰ کو فجر کی نماز پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے صبح کے ٹائم پہ کیونکہ نیند آئی ہوتی ہے انسان کو تو جو شیطان وہ اٹھنے نہیں دیتا تو نیند کی وجہ سے کچھ لوگ اٹھنے پاتے تو ضرور آپ صبح کے ٹائم پہ اٹھا کریں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو صبح اٹھتے اپنے صبح کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا کریں اور جو ہے نا صبح اٹھ کے نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ ہم یہاں تفیق دیتا ہے صبح اٹھنے کی تو آپ بھی ضرور اٹھا کریں میں نے اب قرآن پاک پڑھ لیا ہے اب میں اپنی جو ہے نا وہ جو میری ڈیلی کی روٹین ہے وہ میری سٹارٹ ہونے لگی ہے ٹھیک ہے اور کچن میں جو ہے نا یہ ابھی سارا کھلارا پڑا ہوگا ہے برتن وغیرہ جو ہے نا وہ دھونے والے پڑے ہیں رات کے کیونکہ میں نے کبھی بھی برتن نہیں چھوڑے لیکن کال ہم جو ہے نا وہ ذرا پکنک منانے کے لیے سنڈے تھا اس لئے گئے ہوئے تھے تو پھر رات کو بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے تو اس لئے پھر کام جو ہے نا وہ نہیں کیا اور ابھی کھلارا وغیرہ جو ہے نا وہ میں نے سارا اٹھانا ہے اور یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا وہ سارا کھلارا وہ پڑا ہو گیا تو تھکے ہوئے آئے تھے تو بچوں نے جو ہے نا وہ ابھی گاند وغیرہ ڈالا ہو گیا تو ابھی ہم صاف کریں گے ٹھیک ہے اور یہ میری سیڑھی ہیں نیچے دروازہ ہے اور یہ میرا ٹیرس ہے یہاں پہ ہم ابھی میں آپ کو سارا گھر نیٹ اور کلین کر کے جو ہے نا وہ میں دکھاؤں گی یہ نیچے جلی ہو ٹھیک ہے جی گھر کی صفائی میں نے کر لیا ہے اور سارا کھلارا میں نے اٹھا لیا ہے اور یہ سیڑھی ہیں جو ہیں اوپر کی چت پہ جا رہی ہیں اور یہ ہے ہمارا جو ہے نا وہ ٹی لاؤنج ٹھیک ہے اور بہت ہی گاند بڑا ہوا تھا اور ساری جو ہے نا اب میں نے صفائی جو ہے وہ میں نے کر لیا ہے ٹھیک ہے اور بچے جو ہے نا وہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں یہ بچے دیکھیں بچے ابھی تک سوئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو سکول سے چھوٹی ہیں اور پرسوں سے جانا وہ ان کے چھے مارچ کو سکول کو کھل رہے ہیں تو ابھی تک سوئے ہوئے ہیں بچے اور یہ ہے ہمارا نیچے کا راستہ سیڑھیوں کا ٹھیک ہے وہ نیچے گیٹ ہے اور یہ ہے ہمارا سامنے جو دروازہ ہے یہ ہمارا جو آنا وہ ٹیرس کا دروازہ ہے اور یہ ہے ہمارا بچوں کا سٹڈی روم بچوں کا یہ سٹڈی روم ہے یہاں پہ بچے بیٹھ کے جانا پڑھتے ہیں اور ساتھ اکڑھانے پہ پڑھتے ہیں کاری صاحب سے یہ بچوں کا جانا سٹڈی روم ہے سامنے جو ہے وہ واش روم ہے اور اب ہم جاتے ہیں بائی ٹیرس پر اور یہ جو ساری جو میں نے دیکھے ساری سے پہلے ہیں میں نے پورا گھر جو آنا ساف کر لیا بچوں کے اٹھنے سے پہلے اور دھوپی اچھی نکلی ہوئی ہے یہ ہمارا ٹیرس اور یہ سامنے ابھی کچن کا کھلارا جو ہے وہ میں نے ابھی کھانا ہے اور یہ ہے میرے بچے کی ٹرافی رافے کی ٹھیک ہے فرس پوزیشن اس نے لی تھی اور یہ جو ہے یہ اس کے بابا کی ٹرافی یہ اس کے بابا کو ملی تھی کرشی انڈسٹری میں ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کو سامنے اوپر نظر آ رہے ہیں دو ٹرافی اوپر پڑی یہ بھی ان کے بابا کو ملی ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اور بھی بچوں کے پرائز پڑے ہوئی ہیں ٹرافی جوہانا وہ شیشے کی تھی تو کچھ بچوں نے جوہانا وہ توڑ دی ہیں تو یہ میرا گھار ہے چھوٹا سا اور یہ ہے ہماری خوبصورت سی روٹیاں والی ٹوکری بہت ہی بیوٹی فول یہ ہے ہماری ٹوکری ہے روٹیاں والی ٹھیک ہے اور وائٹ پھول جو آنا مجھے بڑے پسند ہے مجھے بہت ہی زیادہ یہ وائٹ پھول اچھے لگتے ہیں مجھے بہت ہوں مجھے بہت ہمارے جو ہی بہتَ مجھے بہت ہی بہت مجھے بہت ہی وائٹ